بلکل ٹھیک ہے اچھا جواد صاحب میں تھوڑا سا آپ کی طرف آتا ہوں جہاں پر اچھے اقدام آت کا کہا پاکستان نے ایک اچھا کام کی ہے اور جون تک یہ ڈیڈ لائنز دی اس کے ساتھ جس طرح بھی ڈاکٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہمیں تھریٹ بھی کیا گیا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ نہ کیا تو ہم جو فیٹ اف جو ہے وہ باقی کے ملکوں کو کہے گا کہ پاکستان کے ساتھ جو بزنس اپرچونٹیز ہیں یا جو ٹرانزیکشن ہیں ان کو مانیٹر کرنا شروع کر د سو مطلب یہ وہ سٹک اینڈ کیرٹ والا کانسپٹ میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ بھی اپنایا جا رہا ہے جی منصور آپ نے بڑی مناصر بات کی اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بھی سہمت ہوں دیکھیں ایف اے ٹی ایف نے ان کے تین پلیریز ہوتی ہیں ایک فیبریری میں ہے پھر جون میں ہے اور پھر اکٹوبر میں ہے لازٹ جو اکٹوبر میں تھا انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ستائیس ایجنڈا پوائنٹس ہیں فور پاکستان ان کی اوپر آپ نے کاربند کرنے اور اس کی اوپر آپ نے عمل کرنے اور ہم نے اس کو سیکسیسفلی دیکھنے ایمپلیمنٹ ہوتے ہوئے اس میٹنگ میں ان میں سے چودہ ہم نے فولی کمپلیٹ کر دی ہیں اور باقی پہ ہم پارشلی کمپلائنٹ ہیں اور کچھ پہ شاید نون کمپلائنٹ ہیں تو اس میٹنگ پہ ایک تو فرنکلی سپیکنگ ہمیں کوئی اتنا زیادہ امید رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے ایک اس کا پولیٹیکل پہلو بھی ضرور ہے ایکزارٹلی تو ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ہندوستان اور ہندوستان کی جو ایک ایک نومک پوزیشن ہے گلوبلی اور اس کے جو انٹر ریلیٹڈ انٹرسٹس ہیں سپیشلی فرانس اور باقی ممالک کے ساتھ تو وہ ایک اپنا پریشر منٹین کرتا ہے اور تین چار جو مین چیزیں ہیں ہندوستان کس چیز پہ ہمیں پریشرائز کرتا ہے فور ایکزامپل وہ کہتا ہے لشکر طیبہ حافظ سعید جیش محمد اس دفعہ ہم نے کیا کی ایک تو ہم نے چادہ اپنے جو سکسیسفلی ایچیف کی اپنے جو پوائنٹس تھے اور باقی چیزوں پہ ہم نے سبسٹینشل not i would not say partial سبسٹینشل ایمپورومنٹ دکھائی حافظ سعید کا ہم نے دیکھ لیا ان کو پانچ سال کی سزا دوئی جیش محمد کی اوپر ہم نے بڑا کلیر ایک سٹانس لیا کہ he is missing سو ہم اس کی اوپر ایک حد سے زیادہ نہیں جا سکتے تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے آٹھ ایجنڈر پوائنٹس ہمیں آگے دیئے ہیں اس کی اوپر already ہماری پروگریس ہے for example وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا terrorist financing کا ایک risk management framework ہے اس کی اوپر آپ کام کریں آپ کے جو financial institutions ہیں ان کو further strengthen کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کے cross border movements ہیں of currency and آپ کا جو bearer instruments ہیں جن کو ہم negotiable instruments کہتے ہیں bearer bonds وغیرہ اس کی اوپر آپ کام کریں plus وہ practically یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا penal action ہے جو identified 1370 کے قریب جو personalities ہیں یہ جو entities ہیں ان کی اوپر they want us to go further and they want کہ ہماری جو provincial level پہ اور جو federal law enforcement authorities ہیں وہ نہ صرف ان کی اوپر penal action لیں legal action لیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو resources ہیں ان کو further choke کریں اور وہ ہمیں substantially on ground نظر آنا چاہیے چمیfrom ساتھ ان کیTech with